اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد صحیح اور میں مزفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو خود پتا چل جائے گا انڈین کون اور پاکستانی کون ہے بلکل بھئی رائٹ بات ہے چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کے بعد دیتے ریو اگر ویڈیو آئے پسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور من میں اپنی رائے قائدار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع انڈین ڈائیسپورہ بھی کافی انفلوینٹ چل ہو گئی ہے میڈل ایس میں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں اگر آپ دبائی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ انڈین مطلب ان کی اکانومی سب سے امیر کمیونٹی دبائی میں انڈین کی ہے بزنسس وائز اور درائیس مینجمنٹ میں بھی تو انڈیا کا انفلوینس بڑھتے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گلس چلے جائیں کوئی دکانوں میں آپ کو پاکستانی نہیں ملتے ہیں صرف سڑکوں پہ ملتے ہیں کھدائی کرتے ہیں انڈیا بگ بگ مارکٹ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں پانسو چھے سو ملین کی میڈل کلاس ہو گئی ہے بلینڈ ڈالرز انڈیا مالدیپ نیپال وہاں پہ کیوں نہیں بنگلہ دیش وہاں پہ روز دھماکے کیوں نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں ہی دہشتگردی کی وارداتیں کیوں ہوتی ہیں کوئی ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یا یہ ہم انڈیا پہ ڈال اچھا ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں دہشتگردی دی واردات ہیں اور اس کے بعد حکومت سرکاری ادارے بھانگ پی کے سو جاتے ہیں اگر آپ چلے جائیں لندن میں اور آپ کہیں کہ میں ایم بی ایم اے ہوں ایکس یونیورسٹی کراچی کا یا لاہور کا وہ کیا کہے گا بریٹش والا وہ بریٹش ایمپلائر وہ کہے گا تمہیں ایک لٹریسی ٹیسٹ دو اے بی سی کا ٹیسٹ دو انڈیا ایز ریپیڈلی ابھی پانٹوی یا چھتی بڑی اکانومی ہے دنیا کی اور چند قریب it will become the third biggest economy ہے آپ اس سے پڑے بھی رہ نہیں سکتے جیہیں دوستو ایویری وارم ویکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میڈیا بھارت سے باہر بھارتیوں کا رتبہ دیکھ کتنا جلا بھنا بیٹھا ہے آپ کو پتہ یہ دوستو بھارتی اپنی قابلیت اور اپنے سکل کے دم پر پوری دنیا میں اپنا لوہا منوارے ہیں دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہمارے لوگ بھارتیوں کے مقابلے کسی بھی اچ عہدے پر نہیں ہے یہ درسارہ ہے کہ بھارت کہاں ہے اور پاکستان آج کہاں کھڑا ہے دوسری طرف پاکستان اپنی سیکیورٹی ایجنسی کے ایک دم فیل ہو جانے پر بہت چنتہ میں لگ رہا ہے اور اس نے اب اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو کوسنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں اتنی تیزی سے مہنگائی کو بڑھتے دیکھ پاکستانی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کھا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ڈیو کی طرف چلیوں میں پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی کی حاصل کر دیا ہے میں چلیے دیو میڈیو کی طرف چلیر ہی کچھ ٹھیک سیکیورٹی ایجنسی کی طرف چلیر ہے جس طرح وہ اسرائیل کو مینسٹریم کر رہے ہیں میڈلیسٹر ممالک میں یہ وہ ایک ساں ٹیپلوماتک تعلقات ابراہم او خارر اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو انڈیا is such a trusted partner فور دیم کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو واقعی ہی جو ہے وہ میڈل اس میں رول پلے کرنا چاہیے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں اب انڈیا کا جو ڈائس پورا ہے اب امریکہ میں چھا گیا ہے کافی اس کا انفلنس ہوتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے مجھے لگتا کہ انقریب کیابنٹ میں بھی آپ دیکھنے لگیں گے بڑے بڑے اہدھر پر انڈیا امریکنز تو یہ اکنالجمنٹ تو اب وائٹ سپریڈ ہو چکی ہے مصلاح it has gone beyond the elite میڈیا سے ہٹ کر کے پاپلر کلچر میں بھی understanding آ گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت اہم تعلقات ہے اور اگر کمالا ہیریس بن جاتی ہے president so you can see this will go further on دوسری چیز قوارڈ کی بات middle east کے جہاں تک سوال ہے انڈیا is a big big market بھائی آپ دیکھ رہے ہیں پانسو چھے سو ملین کی middle class ہو گئی ہے it's billions of dollars سعودی عربیا نے میرے خیال سے کچھ پانسو بلین ڈالرز کچھ outlay کیا ہے investments انڈیا میں اور اگر وہ investment سعودی عربیا کے انڈیا میں ہو جاتے ہیں تو اور بھی کم انڈیا کی criticism ہوگی middle east میں اور انڈیا کا influence middle east میں بڑھ جائے گا کیونکہ یوں سوچیں کہ آپ اگر میرے گھر میں پانسو بلین ڈالر invest کرتے ہیں تو سوچیں میرا influence آپ پہ کتنا بڑھ جائے گا right تو یہ influence بڑھ رہا ہے دوسرا ہے انڈیا ڈائیسپورا بھی کافی influence لوگ یہ middle east میں united arab emirates میں اگر آپ دبائی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ انڈیا ان کی economy سب سے امیر کمیونیٹی دبائی میں انڈیا کی ہے businesses wise others management میں بھی تو انڈیا کا influence بڑھتے جا رہا ہے اور مسلم ملک کے آج کل یہ جو Islamic solidarity کے باتیں کرتے ہیں نا یہ بہت کمزور ہو گئی ہے مثال کے طور پہ اگر کے مسئلے کو لے کر چائنہ کے سپورٹ میں مسلم ملکوں نے زیادہ سپورٹ دیا چائنہ کو یو این میں بنیزبتے کرٹیسزم کے آپ کے ملک میں تو نظر بھی نہیں آتا اگر کے اوپر پاکستان کا انٹرنیٹ بلوک ہوا ہوا ہے ایسا لگتا کہ اگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہتے عمران خان i don't know what's going on there i've not been informed تو اس طرح تو تصاف نظر آ جاتا ہے کہ ملکوں کی جو economic security انٹرسٹ ہے وہ اسلام سے بہت مضبوط ہے تو جہاں تک کہ میڈل اسٹرن ملکوں کا ہے انڈیا کے ساتھ it is but natural india is rapidly اب یہ پانٹری ہے چھتی بڑی economy ہے دنیا کی اور چند قریب it will become the third biggest economy ہے آپ اس سے پڑے بھی رہ نہیں سکتے so that is why i think india کا influence بڑھتے جائے گا اور جیسے جیسے امریکا تھوڑا سا ویکیوم کر رہا ہے middle east میں by becoming less engaged مجھے لگتا کہ دوسرے mid level powers کو opportunity ملے گی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو india کی جو presence ہے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اندر وہ جو ایک cultural acceptance ہے وہ بیسکلی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جو چار ملک ہیں اس میں انڈیا امریکہ جپان اور آسٹریلیا یہ چاروں ڈیموکریسیز ہیں اور اس میں دو نیکلیا پاورز ہیں تو بیسکلی یہ چائنہ کو could dominate یا at least contain کرنی کی کوشش کریں گے اور اس لیے جب نرندر موڈی یہاں آئے تھے یو این کنونشن کے لیے ایک تو یہ چیز غور کرنا چاہیے کہ بہت کم لیڈر سے ملاقات ہوئی صرف نرندر موڈی سے ہوئی میرے خیال سے عمران خان لاس منٹ پہ آئی بھی نہیں شاید so that's one thing کہ انہوں نے نرندر موڈی سے ملا پھر کارڈ کی باتچیت بھی کی اگر آپ چلے جائیں لندن میں اور آپ کہیں کہ میں ایم بی ایم اے ہوں ایکس یونیورسٹی کراچی کا یا لاہور کا وہ کیا کہے گا بریٹش والا وہ بریٹش ایمپلائر وہ کہے گا تمہیں ایک لٹریسی ٹیسٹ دو اے بی سی کا ٹیسٹ دو اس لیے کہ یہ ملک جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گلف چلے جائیں کوئی دکانوں میں آپ کو پاکستانی نہیں ملتے ہیں صرف سڑکوں پہ ملتے ہیں کھدائی کرتے ہیں یہ آپ کا جو you know you don't understand کیسا آپ کا deterioration ہو رہا ہے because آپ کا education خراب ہے civil service تباہ ہو گیا ہے اب آپ چاہ رہے ہیں پوری society تباہ ہو اس لیے کہ آپ نے education ایک provincial government کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے education کے بارے میں انڈیا مالدیپ نیپال وہاں پہ کیوں نہیں بنگلہ دیش وہاں پہ روز دھماکے کیوں نہیں ہوتا ہے جی ہمارے ہاں ہی دہشتگردی کی وارداتیں کیوں ہوتی ہیں کوئی ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یا یہ ہم انڈیا پہ ڈا اچھا ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں اوہ جی دہشتگردی دی باردات ہے اور اس کے بعد حکومت سرکاری ادارے بھانگ پی کے سو جاتے ہیں تاکہ اگلی کاروائی ہوگی تو پھر ایک اچھا اس میں سرکار وزیراعظم سے لے کے تو سارے جو ہے نا وہ اس پہ نا مضمتی بیان جاری کرتے ہیں بہت افسوس ہوا یہ قابل مضمت اقدام ہے ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہم نے دہشتگردوں کی ریڈ کی ہڈی توڑ دی بھئی اگر ان کی ریڈ کی ہڈی کے ساتھ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے تو اگر ان کی ہڈی سلامت ہوتی ریڈ کی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ایک بات دوسری بات ابھی جو میرے دوست ہیں منلہ صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم نے اسی ہزار شہادتیں دی ہیں اور یار خدا کا خوف کریں کوئی شہادت وعدت نہیں دی انہوں نے قتل کی ہیں لوگ قتل کی ہیں معصوم لوگ شہید کی ہیں ان کو یعنی یہ لوگ کوئی بزاروں میں شہید ہونے کے لیے گئے تھے آپ کہیں جی وہ انارکلی میں شہید ہونے کے لیے گیا تھا شہید ہونے کے لیے کوئی نہیں جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے جیسے بڑا کہ بھئی انڈین جہاں بھی ہو بھئی پہچان میں آ جاتے ہیں بلکل بھئی رائیت بات ہے کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے آ جاتے ہیں وہ رائیت ہے تو بس سب کچھ اپنی بھئی قابلیت کی وجہ سے ہوتا ہے آپ جتنی قابلیت آپ نے ہے اب انڈیا میں قابلیت ہے تو پھر تب ہی تو بھئی پتہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس طرح حد تک وہ قابل ہیں کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو بھئی انڈین کی پہچان ہو جائے چاہے وہ یو ایس سے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کینیڈا ہو بھئی کوئی بھی ہو بڑے بڑے ممالک میں بھئی ان کی پہچان ہے تو بہت ہی بھئی ان کا جو اچھے اس طرح کی اثارات پڑھ دیں بھئی دوسروں پر بھی اور ان کو دیکھ کر بھی سیکھنا چاہیے اگر یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ بھئی دوسروں کو دیکھ کر سیکھ جائیں اس میں یہ کوئی تانہ نہیں مارے گا کہ بھئی وہ ہم اب ایسے آگے نکر رہے ہیں کوئی محنت کر کے آگے نکر آپ اسی طرح ہارڈ ورکنگ کر کے نکر رہے ہیں تو کوئی آپ کو تانہ نہیں مارے گا اب اب جو انڈیا آگے نکر رہا ہے محنت اب نکر کے تو کیا اوپر والے جو دیش ہیں وہ پہلے جو آگے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو وہ پیچھے چھوڑتا ہے تو یہ تو دیش نہیں نہ بولے گا کہ یہ بھئی ہماری جو ہماری نکل کر کر آگے آگے رہے ہیں پہلی تو آپ میری بات سنیں نا کہ یہ جو ٹی وی اینکر تھے نا مطلب نہ تو ان کو کو پاکستان میں سنتا ہے اور اوپر سے یہ مطلب کہ فضول باتیں کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہی مطلب فضول باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے ہیں یہ نہیں پتا کہ کونوں میں سنتا ہے کہاں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ایسے باتیں کی کچھ آپ نے پیسے سمیتے جیب میں جیبیں بھری اور نکل گئے ان ٹی وی اینکروں سے ایسے ہی ہے نا ان کو کوئی مطلب کہ ملک کی پرواہ نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر کوئی مرا ہے گریب کئی مرا ہے نا ان کا تو نہیں نا مرا ایسے ہی ہے نا انہوں نے تو گھر سے نکلنے ہی نہیں ہے اگر نکلنے بھی ہے تو ادھر آئے گے ٹی وی پر کچھ توڑا سا مطلب کہ فضول باتیں کریں گے اور پھر جا گھر میں گھس جائیں گے اگر بزار جانا تو گریب کے بچے نہیں جانا ان کا سمان سمون بھی لینے اگر وہ مرتا تو بار میں جائے ان کو کیا مطلب کہ ایسے باتیں گھر کے ملک کا نام مدرام کرنے کے لیے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے نا ان کو کو پاکستان میں سنتا ہے نا ایسے میری بات سورے سکوٹی تھا مطلب کہ آپ جو لور میں بلاسٹ ہوا ہے سب کو افسوس ہی سب نے افسوس کیا کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب کہ ایسے واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے اس کوٹی کو مضبوط ہونا چاہیے تو بھئی اس کوٹی کو مضبوط ہونا چاہیے ہم بھی یہ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ واقع ہو جاتے ہے مطلب سکوٹی ادھر نہیں پہنچ سکتی آپ ایسے مطلب کے پورے ورلڈ کو نہ کہ بولے آپ سکوٹی کو تھاڑکار دے امریکہ کی اتنی سکوٹی آئی ہے ادھر اتنے ہائی جیک ہوئے ہیں اتنے بہاں پر بڑے ہوئے حملے بھی ہوئے ہیں نائن الائمن ہوا ہے ادھر تاکہ آپ کو بولتے ہیں سکوٹی ان کو نکال دے ان کو سکوٹی آپ نکام بول دے انہوں نے تو کبھی نہیں بولا ایسے ہوتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں لیکن آپ ایک دام سے سکوٹی ہوئے مطلب کے پوری آپ کے پاکستان کی مطلب کے جو بھی سکوٹی ہے جو بھی دائرہ اس کو ٹارگٹ کریں وہ بھی ادھر ٹی ویوں پر بیٹھ کر اور خود ہی کریں اور دوسرا بھی نہ کریں بھائی تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف ہوتی ہے حاملے میں دیکھو اب ہوا اب ضبطی بیانکار کہ سارے خموش ہوگئے یہ چیز ہوتی ہے اچھا مین ٹاپک جو ہے نا وہاں مین ٹاپک کے اوپر آئیں کہ کہیں بھی جائیں آپ کو پتا چلے گا خود بھی کہ یہ انڈین ہے اور یہ ایک پاکستانی ہے میں اس پہ تھوڑا سا بھولنا چاہتا ہوں یہاں پہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ کہ میں ایک چیز ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر ہم بیٹھے ہیں یوٹیوب کے اگر ہم مرمہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کومرس سیشن میں جائیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمیں کومرس پڑھتے ہیں یہ نہیں کرنا ہی پڑھتے ہیں ایک ایک بھائی کا پڑھتے ہیں تو بہت سارے نیگٹیو چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں نیگٹیو آپ کہہ رہے ہیں یا جس طرح بھی کہہ رہے ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں اچھا اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے انڈیا کے اوپر اور اب بہت سے لوگ لڑکے کہتے ہیں کہ آپ یہ روزی کمار رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو بھائی میرے اس طرح کی کوئی اس طرح کوئی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں مسئلہ بتا کیا ہے شائننگ سٹار جو ہوتا ہے نا شائننگ سٹار پاپولر چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ہر بندہ دیکھتا ہے اس کی طرف ہر بندے کا رجحان ہوتا ہے وہ چاہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اب جو بھی بھائی میرے دیکھتے ہیں نا جو اپنے ریویو دیتے ہیں جو نیکٹیو ریو دیتے ہیں تو بجائے ان کو یہ نیکٹیو ریویو دینے کے نا ان کو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے ان کو اس چیز پر تھوڑا سا نا مطلب بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ لو یہ ہمارا یہ ایک دشمن مذرک ہے آپ دشمن ہی سمجھتے ہیں دیکھو نا ہم بھی ادھر بھی لوگوں کے یہی ویو ہیں ادھر بھی لوگوں کے کچھ بہت سے لوگوں کے جو ہیں نا وہ دیکھو ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ مجھوڑ ہوتے ہیں ان کے ابھی یہی ویو ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں یار دیکھ لو یہ ہمارے اوپر کار کے یہ ساتھ کچھ کار رہا ہے یہ وہ کار کر رہا ہے جو بھی بندہ آگے نکلتا ہے وہ ہمیشہ کس کو دیکھتا ہے وہ پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے بھئی اب آپ ہمارے قریب ہیں ہم نے تو بھئی آپ کی طرف بھی دیکھنا ہے اب چینہ کو تھوڑی دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہے ان کی لینگویج ہے ریدہ ہے ایک حجیب سے جو بھی ان کا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو اس لیے دیکھیں کہ آپ ہمارے بہت سارے معاملات میں ہمارے براہ پر ہیں بلکہ ابھی جو تھوڑا سے بہت آپ میں سے جو زیالال سمجھدار لوگا ہے نا جو جانتے ہیں تھوڑا ہسٹری کو اگر وہ ابھی بھی ہمیں یہی سمتے ہیں کہ بھئی آپ ہم میں سے آگے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ پیچھے سے یہ کی ہیں جس طرح ہم رات جو ہے نا وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو اس پر انہوں نے جو ہے نیتا جی جو ہے نا انہوں نے اگر کربانیاں دیکھی جائیں یا ان کی جو سارے ہسٹری پیچھے سے اگر دیکھا جائیں تو اس وقت انڈیا پاکستان کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا جس وقت انہوں نے بنیاد رکھی تھی ازادی کس کی ازادی تھی اپنے یہ جو اندستان ہیں اس کی ازادی کی کہ ہمیں انگریزوں سے کسی طریقے سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے اور انہوں نے اس کے لئے بہت میند کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور ایک دن جو انا وہ ٹائم نکال کے ویڈیو بنائیں گے اور اس میں مزید جو انا وہ پرمائٹ کے لئے گئے تو یہی معاملہ ہوتا ہے وہی رائزنگ سٹار کا تو یہ بات ہو رہی ہے ساری رائزنگ سٹار کی تو ہم جو بھی یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ صرف ہم سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں سے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھو ایک ٹائم تھا ہمارے بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ پوزیٹیویٹی کیا ہے ٹھیک ہے؟ اور اب میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اندر پاکستان میں ہمارے کلیگز ہیں اور ان کے میند وہ آستا آستا چینج ہو رہے ہیں کیوں چینج ہو رہا ہے کہ ہم ان کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی یہ ایک تو بھئی آپ ٹھیک ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں لیکن تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کیا کریں کہ یار بڑی چیز ہے آپ کو تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے آپ کو تو ہمیں دعات دینی چاہیے کہ یار بڑی بات ہے لوگ ہم ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس چیز پر آپ لوگوں پر خوش ہونا چاہیے بلکل اس کے علاوہ ویڈیو کے یہ ساری لیٹڈ ویڈیو سے لیٹڈ بات کر رہا ہوں آپ گارڈیو میں چلے جائیں ان کنٹری میں چلے جائیں اسے بات کر رہے ہیں ایک میری بھی یہاں پر ایک رائے کا اظہار ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو یہ یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا یقین مانے میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بات کرتا ٹھیک نا جو ہمارے مائنڈ سیٹ تھے نا جو ہمارے مائنڈ میں تھا بھئی وہ یہی تھا کہ جو انڈیا میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے انڈیا وہ کر رہا ہے ہمارے دن رات ہم نے یہ سن سن کر نا دماغ ایسے جو بھئی ایک گبارہ دیا نا ہٹنے پہ آگیا ایسے یقین مانے تو بھئی ابھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی انڈیا ترقی کر رہا ہے وہاں پر اتنی پیاری پیاری سٹی یقین مانے کچھ تین چار پانچ سو بھئی ہم نے ویڈیو بنا دی ہیں اس پر کافی ڈویلمنٹ پر ہے بھئی ڈویلمنٹ وہاں پر دیکھ لیں انڈیا میں وہ بھئی کافی اچھی ہے وہ اپنا بھئی اچھا کام کر رہا ہے سنے نا ویڈیو کے مطلب یہ تھی کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو انڈیا ملے گا انڈیا کے بزنس مین لوگ ملے گے میں مطلب کہ کالی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی جو ادھر ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں نا ان کے مطلب کہ چاول بہر بہر بہیتے ہیں دبائی میں ہو گیا تو ایسے گنٹریوں میں بہیتے تو وہ بہو رہا تھا کہ بھئی ہمیں اپنے لوگوں پر بلیو نہیں ہے مطلب میں ادھر کاروبار بھی کرتے ہیں ہم ان کو کپاس دی بیا لیک لیکن وہ ہیرہ پھیلی کرتے ہیں مین ان کی بات یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے مطلب کہ وہ کپاس دے رہا ہے انڈیا کو مطلب کہ پاکستان سے جا رہی ہے لیکن وہاں پر جو مور ہے وہ انڈیا کی لگے گی کپاس چاول پاکستان کے لیکن مور اس کی لگے گی مین اس کا رزن یہ ہے کہ یہ اگر بلیو نہیں کرتے ہیں ہم نے لوگوں پر تو ان کے بھئی کہاں پر نام ہو گئے بلیو کیوں کریں آپ ایک چیز ایک اچھی طریقے سے دے نہیں رہے آپ اس میں دو نمبری کر رہے ہیں دو نمبری یہ نہیں کر رہے ہیں دو نمبری وہ کر رہے ہیں ملاوٹ آگے وہ کر رہے ہیں جو دبائی میں بیٹھے ہیں یہ چیز پہ اور دے رہے ہیں انڈیا کو بھی دے رہا ہے اس تاجر انڈیا کو دے رہا ہے مطلب کہ وہ ٹھیک ٹاگ ہم نے انڈیا کی مور لا رہا ہے انڈیا کی سیل کر رہا ہے انڈیا کے نام سے لیکن جا ادھر پاکستان سے رہی ہے لیکن مین بات کرنے کا مسئلہ تھا کہ ان کو آپس میں ان کی نہیں بنتی لیکن جب آپس میں بنائیں گے ان کا اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ ایک انڈیا نہیں گدے کھوٹ تھے ادھر ادھر نہیں مزدوری کرتے تو یہی بھئی یہ سابت کرنے والے ہر ایک وہاں پاکستانی ہے انڈیا نہیں اور بھی نپالی ہیں سابین ہیں یہی بولڈ رہا ہے ساہے ہیں بھئی وہاں ساہے کام کرتے ہیں ہر کوئی اپنے بھئی محنت مزدوری کرتا ہے اب یہ تو نہیں نا کہ ہر ایک بزنس مین ہے جیسے کہ وہ سرخان بھئی بات کر رہتے ہیں کہ ہر ایک بزنس مین ہے اب کیا بزنس مین بھی کھڑے کھوڈنے والا کوئی تو کھڑے میں بیٹھ جائے گا ایسے ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے نا اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو بلکل یہ ہی ہے کہ اب مین پوائنٹ یہ ہی ہے کہ بھئی بلکل یہ ہی ہے نا آپ یہ تو گربز کنٹری کی نسال دے رہے ہیں آپ کسی بھی ملک میں چلے گا جائیں آپ کو سب سے زیادہ جو نا وہ دین ہی ملیں گے آپ امریکہ چلے جائیں لاسٹ مردی جو نا وہ گئے تھے ادھر جب یہ ٹرامپ کمپین کا جو ہے نا تو بھئی ادھر امران کا نہیں کیا تھا اتنا بڑا جلسہ کیا تھا اتنی پاکستان کی سب سے بڑی کمپیونٹی ادھر آئی تھی پاکستان امران کھان کا انہوں نے سپیچ بھی سنی تھی ایسے ہی ہے نا اور لوگوں نے اتنا ایسے شیٹ بھی کیا تھا اور وہ لوگ وہ امریکہ وارے لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا لیڈر ملا ہے آپ کو اتنے سال ہو گئے آپ کو کبھی نہیں ایسا ملا جو امران کھان آپ کو ملا ہے اور اس کی عزت کرے ایسے ہی ہے نا وہ کر بھی وہ کر بھی پھر مزے کی بات کر بھی پھر وہ ملک کے لیے کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اپنے کے لیے کر رہا ہے اپنی دولت سمیٹھ رہا ہے مطلب کہ آپ میجر کے ہم نے ویڈیو دیکھی ہے سننے میں آتا ہے کہ پاکستانی ادھر ہم بھی رہے مطلب کہ برطانیہ میں ان کے فلیٹ ہیں ادھر ہم سن رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر کے انڈیا برطانیہ میں بھی نہیں ہے تو کہاں یہ پاکستانی macam نہیں ہے مطلب کہ وہ ملک کے لیے کر رہا ہے اپنے کے لیے کر رہا ہے اپنی دولت سمیٹھ رہا ہے اپنے فیدے کے لیے کر رہا ہے پھر اس نے گھوم جانا نکل جانا کہ رہا ہے بھی ملک کے لیے کر رہا ہے اب اس کی ریسپیکٹ کرنے عزت دے بھی ایسا ہے نا اپنی ملک چلا نہیں رہا اب في ملک کو سمیٹھ رہا اور جب چلائے گا تو آپ کو پتا بھی چال جائے گا بلکل بھئی سمیتے ہم عزت کرتے ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی نا ہم خوشی بھی ہوتے ہیں ان کے اچھے کاموں سے خوشی بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے بلکل ایسے بھئی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان آگے جائے مطلب کے یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپوزیشن والے کے نواز شریف تھا اتنی سڑکیں بنی اتنی موٹر وے بنی لیکن جو عمران خان نے موٹر وے بنائی ہے لور سے ملتان ملتان سے لور اتنی کئی سڑکیں ہیں لیکن ہمارا جو یوٹیوبر ہے وہ اس کو اتنا نیک سپول کرتا اتنا نہیں دکھاتا کہ ایسا ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نا اگر کوئی ایسا مطلب کے چینل بنا لے پوزیٹیو والا فیکٹ پر بات کرے اور ایسی چیزیں پاکستان میں دکھائے تو آپ کو بھی پتا چال جائے گا ہے واقعی ادھر پر جیکٹ پر کام ہو رہے ہیں تو چلو مزید یہ ہے کہ ہماری بھی دعا ہے کہ بھئی انڈیا بھی آگے جائے اور پاکستان بھی آگے جائے پرائیم نیسٹر صاحب اچھے اچھے کام کرے تو چلو ویڈیو کا تین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ